ویسے بھی مچھلی جلکی رانی ہے اچھی منیس کا پانی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں نشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل تاکیچن سٹوری آج میں بنا رہی ہوں شادیوں پر بننے والی فیش فرائی جو کہ بہت ہی مزیقی ہوتی ہے ساتھ میں علو کے فائز بھی بن رہے ہیں تو ریسپی ہونے والی ہے بہت ہی زبرتاست سپر ٹوپر قسم کی تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ فیش جس کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا جن جن لوگوں نے میرا رمضان پر پیشن کا ولوگ دیکھا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے جو جو ریسپی شیئر کی ہے بیج میں تو اس کو میں نے دیپروسٹ کر لیا ہے اگر آپ نے ریسپی اس کی دیکھنی ہوئی تو آپ کو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے میرا رمضان کا ولوگ دیکھ لیجئے گا ایک باول لیتی ہوں میں اس کو اپن کرتے ہیں چونکہ ہم نے اس کو فریز کیا ہوا تھا تو اس کے اندر تو پانی آگیا ہے تھوڑا سا ویسے بھی مچھلی جلکی رانی ہے جی منی اس کا پانی ہے تو پانی تو اس کے اندر ہوگا کیونکہ یہ ابھی مخلوق ہے ٹھیک ہے اس پانی کو ڈرائی کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں جس سے اس کی کوٹنگ بھی ہو جائے گی اور پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا فیش جو ہے وہ ون کی جی ہے میرے پاس ایسے ساپ سے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کون فلور سکس ٹیبل سپون چاول کارٹا ہے ٹو ٹیبل سپون کیونکہ ہمیں اپنی فیش جو ہے وہ بلکل کرسپی بنانی ہے فوڈ کلر اپشنل ہے اگر ڈالا چاہے تو ضرور ڈالے کیونکہ اس سے کلر بہت اچھا آئے گا ایک پنچ میں نے ایڈ کر دی ہے اور ایک ٹیپ بھی میں آپ کو دوں اوئل ہے ون ٹیبل سپون تقریبا گرم کر لیا اس کو میں نے اور گرم اوئل اس کے اندر جائے گا اچھا جی تھوڑا سا جائے گا اس کے اندر ہارا دھنیا تو جی لفظ تو پہنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے کلر بھی آئیٹ کیا ہے تو چلیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو دیتے ہیں ہم تقریبا پانچ میں کے لیے ریسٹ اور اتنی در میں ہم اپنے آلو کے نا پرائز کٹتے ہیں تو جی لیتے ہیں اپنا کٹنگ پوٹ یہ دیکھیں یہ میں نے نائی فوڈل کی تھی اور لائن تو اس کو میں یوز کرنے لگی ہوں آلو کے چپس کٹنے کے لیے یہ ایک میں نے آلو دے لیا تھا تو سب سے پہلے اس کو ہم لنبائی میں کٹ لیں گے یوگر کے دیکھتے ہیں کیا روٹ ہے اس کا نائس لکنگ نو ویٹ تو آپ کو کیسا لگا مجھے تو اچھا ہی لگا شیف دیکھیں اچھی دیئے رہے میں سارے اسی طرح کاٹتی ہوں تو یہ سارے میں نے کاٹی ہیں تو یہ دیکھیں دو سے تین دفعہ ان کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا اور پانی میں نے ان کو ڈپ کر دیا تاکہ یہ بلاک نہ ہو جائے تو چلیں اپنی فش کی طرف چلتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ رہا خان محیم فلیمون کرتے ہیں اور اپنی پیاری سی باک رکھتے ہیں کوشش کریں کہ جن چیزوں میں جن ریسپیز میں کون فور یوز ہوتا ہے ان کے لیے آپ نون سٹیک کا برطن یوز کریں کیونکہ اس کے پیندے میں چپکتی نہیں ہے چیز تو چلیں اس کے اندر میں اوائل ایٹ کرتی ہوں ڈیپ فرائنگ ہے تو اوائل زیادہ ہی ایٹ کریں گے اچھے جی اور میں آپ کو ایک ٹپ دوں جب بھی ہم نے کوئی چیز فرائی کرنی ہے تو اوائل کو میڈیم ہی گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم اپنی چیز ڈالیں میڈیم فلیم رکھیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اوائل گرم ہوتا ہے تو اس کی میں فلیم میڈیم کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا کسی چیز کا ٹکڑا ڈال کے گرم ہوا کہ نہیں ہمارا گرم ہو گیا ہے ایک ایک اپنی بوٹی اٹھاتے ہیں اور ڈالتے جاتے ہیں تو جتنی سپیس تھی میں نے اتنی بوٹیاں اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں میک شور کہ زیادہ میں نے اس کے اندر کرنا سپیس تھوڑی سی دونی ہے فیس جو ہوتی ہے چار سے پانچ منٹ میں رڈی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فروزن ہوتی ہے نازک سی ہوتی ہے ٹرن کرتے ہیں ہلکے ہلکے سے ہم اس کو خلافتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں چپکی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر کتنا نائسہ آ رہا اس پہ بابلز بننے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہماری چیز جو ہے وہ رڈی ہوگی ہے تو چلیں پٹا کے پھوٹنے لگ رہے ہیں فش کے تو اس کو نکالتے ہیں اچھی طرح سے اس کا ہم نکال دیں گے اوائل بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے ورنہ یہ سوگی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو چلیں جی دوسرا بیچ بھی میرے ڈال دیا فش کا یہ والی فش بھی رڈی ہوگی ہے تو نکال دیتے ہیں تم کیوں رہ رہی ہو تم بھی آ جاؤ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ دیکھیں جو ہم نے آلو کے چپس کاتے تھے اس میں میں نے کچھ بھی ایٹ نہیں کیا تو یہ اسی طرح سیمپل ہم ایٹ کرتے ہیں ان کو زیادہ کرسپی کرنے کی ہمیں ضوعت نہیں ہے بس نارمل جو گھر میں بنتے ہیں وہ والی ہیں یہ اچھا یہ بھی جب سرپیس پہ آکے تہر میں لگ جائیں گے نا مچھلی کی طرح تو یہ بھی ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے اوپر آگئی ہیں تو یہ ریڈی ہونے کی نشانی ہوتی ہے تو چینے ان کو نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنے مزے کی بنے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی میں نے پلیٹر ریڈی کی ہے گرین چٹنی ہائے 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 مزہ یہاں جائے تھوڑا سا اس کے اوپر میں گارنش کروں گی ہرا دھنیا تاکہ اس کے لوکنگ اور اچھی ہو جائے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنا مزے کا ہمارا پلیٹر ریڈی ہوا ہے ہوا ہے کہ نہیں آپ خود ہی بتا دیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے محنت تو ضرور رنگ لاتی ہے تو چلیں ٹرائی کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بوٹی ہم ہاں جی تھوڑی سی چٹنے لگاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ٹرائی بھی کر لیتے ہیں تو جناب جی اتنی مزے کی بنی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے اور نہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں آپ صرف دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں تو جناب اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تینکیو جزاک اللہ فور وچنگ مائی ریسپی اللہ حافظ مجھے تینکیو جانا مجھے مجھے موسیقی